اسلام علیکم ویوورز میری یوٹیوب چینل کی نیو ویڈیو میں آپ سب کا ویلکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے اتنے مزیدار چکن زنگر پوکٹس کی ریسپی لے کر آئی ہوں جب آپ لوگ اس ریسپی کو گھر میں بنائیں گے تو آپ کے گھر والے جب اس کو کھائیں گے تو آپ کو دھیر اور دھیر دعائیں دیں گے افتاری میں بنا کر اپنے دسترخون کی رونک کو بڑھا سکتے ہیں چلیے تو آج کی ریسپی ہم سٹارٹ کرتی ہیں یہاں بھی میں نے ایک مٹی کا بردن لے لیا ہے اور اس میں میں نے ڈیڈ کپ جو ہے وہ میدہ لے لیا ہے میدے کو سب سے پہلے ہم اچھے طریقے سے چھان لیں گے اس کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی نمک ہاف ٹی سپون میں نے اس میں نمک کا شامل کر دیا ہے اور ون فورت میں اس میں ایسٹ کا شامل کر دوں گی اچھا ہم لوگوں نے اس ریسپی میں ایسٹ کا جو ہے نا وہ زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے اس کے بعد دو چمچ جو ہیں وہ میں اس میں آئل کا شامل کر دوں گی ایسٹ کا ہم لوگوں نے استعمال اس وجہ سے زیادہ نہیں کیا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے ڈو کو زیادہ رائز نہیں کروانا ہے اور رائز کیوں نہیں کروانا یہ میں آپ لوگوں کو آگے بتاؤں گی اس کے بعد نارمل پانی سے ہم لوگوں نے ڈو کو اچھے طریقے سے گوند لینا ہے جب دے تک میں اپنے ڈو کو گوند رہی ہوں چینل پر نیو ہے تو جلدی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ یہ کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیجئے گا اس کے بعد میں دوبارہ سے اس کے پر ہلکا سا آئل شامل کر دیا اور اس کو ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے گوند لینا ہے تاکہ ایسٹ جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے ڈو میں مکس ہو جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے اب یہ ڈو جو ہے وہ سیٹ کر کے ہم لوگوں نے اس کو زیادہ دیر کے لیے ریسٹ نہیں دینا ہے صرف اور صرف دس منٹ کے لیے ہم لوگ اس کو ریسٹ پر رکھ دیں گے اس کے بعد ہم لوگ اس کی جو فیلنگ ہے وہ ریڈی کر دیتے ہیں یہاں پہ میں نے بونلیس چکن لے لیے ہے اس کو میں نے لمبائی شیپ میں کٹنگ کر لیا ہے یہ دیکھیں اس کے اتنے اتنے سے ہم لوگوں نے کیوپز بنا لینے ہیں یہ دیکھیں کتے خوبصورت سے ہم لوگوں نے اس کے کیوپز بنا لینے ہیں اس کو ایک بال میں شفٹ کر دیں گے اور ہم لوگ اس کو میرینیڈ کر دیں گے یہاں پہ میں نے ہاف چمر جو ہے وہ دڑا مرچ لے لی ہے ون فورٹ اس میں ہلی پورڈر کا شامل کر دیں گے اور ہاف چمچ میں اس میں لال مرچ کا شامل کر دوں گی اور ون فورٹ ہی ہم لوگ اس میں نمک کا شامل کر دیں گے زیادہ سپائسیز نہیں رکھیں گے اس کے بعد میں اس میں ایک چمچ جو ہے وہ چلی سوس کا شامل کر دوں گی اور ایک چمچ ہی میں اس میں سویا سوس کا شامل کر دوں گی اب ہم تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کو دس منٹ کے لیے میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے فریج میں رکھیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا اور یقین مانے جب آپ لوگ اس کو افتاری میں بنائیں گے تو آپ کے بچے تو کیا بڑے بھی اس کو بہت ہی زیادہ شوق سکھائیں گے یہ دیکھیں میری نیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گی ہے اس کے بعد ہم لوگ اس کے کرمز بنا لیتے ہیں یہاں پہ پہلے ہم لوگوں نے سیمپل میدے میں اس کو ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے کوٹ کر لینا ہے اس طرح ہاتھوں سے ہلکا ہلکا سا پریس کرنا ہے زیادہ دوبا کے ہم نے پریس نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم لوگ ان اس کو دوبارہ سے چھڑک لینا ہے تاکہ جتنا میدہ ہے وہ سارا نکل جائے اس کے بعد میں سیمپل جو گھر میں نارمل پانی ہوتا ہے وہ یہ ہم لوگ یوز کریں گے تھنڈا پانی کا بلکل بھی استعمال نہیں کریں گے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تھنڈے پانی میں کرنا چاہیے ایسا بلکل بھی نہیں ہے اس کے بعد ہم لوگ دوبارہ سے اس کو نکال لیں گے اور ہلکی ہلکی ہاتھوں سے اس کو دوبارہ سے پریس کریں گے اور اس کے بہت ہی زبردست دیکھیں اس طریقے سے ہم لوگوں نے اس کو ڈسٹ کرتے جانا ہے اور اس کے کرمز بنتے جائیں گے میں تمام جو کرمز ہیں چکن کے اسی طریقے سے ریڈی کر لوں گی یہ دیکھیں بہت ہی ایزی میتھرڈ اور میدے میں بھی میں نے کوئی چیز شامل نہیں کیا جو ہم لوگوں نے میرینیٹ میں بنائی تھی وہی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے تیز گرم آئل کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے جب اس کو اندر شامل کرنا ہے چکن کو تو ہم لوگوں نے اس کی جو فلیم وہ میڈیم کر لینی ہے اور تمام چکن زنگر جو ہیں وہ میں اس کے اندر شامل کر دوں گی اور اس کو ہم لوگوں نے فوراں سے پلٹانا نہیں ہے دیکھیں نیچے والا کلر آ گیا ہے اس کے بعد میں اس کا جو سائیڈ ہے وہ چینج کروں گی اور دیکھیں کتنا خوبصورت ماشاءاللہ سے اس کا کلر آگیا ہے گولڈن کلر ہو جائے تو ہم لوگ اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں کتنے زبردست ہمارے چکن زنگر کی جو ہے چکن زنگر جو ہے وہ ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ماشااللہ سے اس کا کلر آگیا ہے دو دیکھیں چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم لوگوں نے اس کو اوور رائز بالکل بھی نہیں کیا ہے اور یہ دیکھیں اچھے طریقے سے سیٹ بھی ہو گیا ہے ایک دفعہ دوبارہ سے میں اس کو اچھے طریقے سے گوند لوں گی اور اس کو اچھے طریقے سے ہم لوگ سیٹ کر لیں گے اب اس کے بعد اس کو کاؤنٹر پہ ہم لوگ اچھے طریقے سے میدر ڈسٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم لوگ اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ سیٹ کر رہیں گے اور اس کا ایک بڑا سا پیڑا بنا لیں گے اور پیڑا بنانے کے بعد ہم لوگ اس کی پارٹیشن کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ ان کے چھوٹے چھوٹے سے بالز جو ہے نا وہ ریڈی کر لیں گے مقین مانے یہ اتنے مزیدار بنے تھے کہ آپ لوگ جب اس کو کھائیں گے نا تو آپ لوگ کو چکن زنگر برگر جو ہے نا اس کی فیلنگ آنا شروع ہو جائے گی اب اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک طرف تل لے لی ہیں اور ایک طرف سمپل پانی لے لیا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے تلوں میں کوڈ کر لینے ہے یہ اس کی خوبصورتی میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ اضافہ دے گا اس کے بعد ہم لوگ ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے سیٹ کر لیں گے یہ بہت ہی ایزیلی سیٹ ہو جائے گا آپ لوگ چاہے تو اس کو بیلنے کی مدد سے بھی سیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہاتھوں سے کریں گے تو بہت ہی پیاری جو ہے اس کی شیپ آ جائے گی یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کو سیٹ کر لیا ہے چھوٹی سی روٹی بنائیں گے زیادہ ہم لوگوں نے بڑی نہیں بنانی اور اس کی مٹائی بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے کتنی سی رکھنی ہے یہ دیکھیں اتنی سی ہم لوگوں نے اس کی مٹائی رکھنی ہے اس کے بعد دوبارہ سے ہم لوگ اس کی جو کٹنگ ہے وہ دوبارہ کر لیں گے چار پوشن میں میں اس کو کٹ کر دوں گی یہ دیکھیں کتنے زبردست اس کی شیپ آگئی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے تیز گرم آئل میں اس کو فرائی کر لینا ہے یہ دیکھیں تمام جو ہے وہ میں اسی طرح اس کے اندر شامل کر دوں گی اور یہ خود ہی ایسا ایسا جو ہے نا وہ اوپر آ جائیں گے اور یہ پھولنا شروع ہو جائیں گے مقصد یہ ایسٹ کا تھا کم ڈالنے کا کہ ہم لوگوں نے اس کو زیادہ رائز نہیں کروانا ہے اور جیسے ہم لوگ اس کو آئل میں ڈالیں گے نا تو یہ پھولنا شروع ہو جائیں گے یہ دیکھیں کتنے زبردست پوکٹس کی جو شیئے پہنا وہ انہوں نے دے دی ہے اور دیکھیں گولڈن کلر ہونے تک ہم لوگ اس کو فرائی کر لیں گے اور تمام جتنے بھی ہم لوگوں نے یہ بنائے ہیں نا چکن پوکٹس وہ میں فرائی کر لوں گی اس کے بعد ہم لوگ اگلا جو میتھڑ ہے نا وہ کریں گے دیکھیں ہماری پوکٹس جو ہیں وہ کتنی زبردست سوفٹ سوفٹ سی ریڈی ہوئی ہیں یہی اگزیکٹ ریسپی ہے اگر آپ لوگ اسی ریسپی کو فالو کر کے بنائیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے بھی چکن زنگر پوکٹس جو ہے نا وہ بہت ہی زبردست بن کے تیار ہوں گے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ماشاءاللہ سے اس کا کلر آگے ہے اسی طریقے سے یہ دیکھیں میں نے تمام جو پوکٹس ہیں وہ ریڈی کر لی ہیں اور ان کی لک چیک کریں کتنی کمال کیا رہی ہے اور دیکھیں یہ کہیں سے بھی نہ ہارڈ ہے اور اتنا ان کو آور سوفٹ بھی نہیں کر لینا کہ یہ بالکل موں میں گھلنے لگ جائیں اور اتنا ہارڈ بھی نہیں ہم لوگوں نے انہیں کر لینا کہ یہ بالکل پاپڑی نما بن جائے اب یہ دیکھیں جو اس کی آگے والی پوکٹس والی شیپ ہے نا ہم لوگوں نے یہاں سے چھوڑی اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کے دو جو لیئرز ہیں نا وہ ہم لوگوں نے بنا لینا یہ دیکھیں کتنی زبردست سوفٹ اور بریڈ کی لک دے رہی ہے بہت ہی کمال کی یہ ریزپی ہے آپ لوگوں نے اس کو گھر میں ضرور بنانا ہے اور مجھے کومنٹ کر کے بھی لازمی بتانا ہے کہ آپ لوگوں کے زنگر پاکٹس جو ہیں وہ کس طریقے سے بنے ہیں یہ دیکھیں کتنے زبردست سوفٹ سوفٹ سے بنے ہیں اب اس کے بعد ہم لوگ اس کی فیلنگ کر لیتے ہیں چاہے تو آپ لوگ اس کے اندر مایونیز لگا سکتے ہیں چاہے تو آپ لوگ اس کے اندر کیچپ لگا سکتے ہیں بہت ہی زبردست ٹیس دے گی اور بہت ہی جھٹ پٹ بن جانے والی یہ ریزپی ہے اس کے بعد ہم لوگ اس کے اندر سلاد پتہ جو ہے وہ بھی رکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ کیبچ جو ہے وہ رکھ رہی ہوں اس کے بعد میں نے اس کے اندر انین کا شامل کر دیا ہے اس کے بعد جو ہم لوگوں نے چکن زنگر جو بنائے تھے وہ ہم لوگوں نے شامل کر دیا ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت اس کی لک آ رہی ہے سارے کے سارے جو ہیں پاکٹس میں اسی طریقے سے بنا لوں گی اور آپ لوگ اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں کہ کتنی زبردست اور ڈیسنٹ لگ رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے پاکٹس جو ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں اور ان کی لک دیکھیں کتنی زبردست آ رہی ہے آپ لوگ رمضان میں اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا سپیشلی تب جب آپ لوگوں نے گھر میں کسی کی دعوت رکھی ہو تب تو اس کو ضرور بنائے گا اور ایسی ڈیفرنٹ قسم کی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو جلدی جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ یہ بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجئے گا میں رمضان المبارک میں بہت ہی اچھی اچھی اور ڈیفرنٹ اور آسان قسم کی ریسپیز لے کر آ رہی ہوں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ